کوتولی تھانا چھتر کے چرن لال چوک پر اسیت الہاباد بینک میں ہوئی 20 لاکھ کی چوری کے ماملے کا پولیس نے کھلا سکر دیا اب آگے کا سمچار پوجہ ورما سے اس ماملے میں پولیس نے بینک کے ہی ایک چطورت سرینی کے کرمچاری سہیت تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے سومبار کی صبح پولیس کو بینک کے منیجر دوارہ سوچنا ملی کہ ان کے بینک سے لوگر کو کھول کر اس میں ساڑھے تین لاکھ روپے نگت اور ساڑھے سولہ لاکھ کی قیمت کی جیورات چورا لیا گیا ہے پولیس نے جاز میں پائے کہ بینک کا یا لوگر سولہ تالوں میں بند ہوتا ہے اور کہیں بھی جبرن تالہ توڑنے یا کھونلے کی نسان پولیس کو نہیں ملے ایسے میں پولیس کا شک بینک کے کرمچاریوں کے ہی ایدرگید سمٹ گیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر ہی بینک کے اس چوری کا پولیس نے کھلا سا کر دیا اس معاملے میں پکڑے گئے بینک کے مکہ آروپی ویسال نشاد نے پولیس کو بتایا کہ بینک کے ادھکاری اس پر کافی وشواس کرتے تھے اور لاکھر کو کھولنے بند کرنے کے ذمہ داری اسی کو دے دی تھی شنیوار کی سام کو اس نے ادھکاریوں کے سامنے لاکھر کو بند کرنے کا صرف دکھاوا کیا اور لاکھر کو کھلا چھوڑ دیا شنیوار کی صبح وہ بینک کھلنے سے کافی پہلے صاف صفائی کرنے کے بہانے بینک میں پہنچا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ لاکھر کھول کر اس میں رکھے روپے اور جیورات کو چھوڑا لیا اور انہیں اپنے ساتھیوں کو دے کر بھیج دیا اس کے ساتھی بینک میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ڈی وی آر کو بھی چھوڑا لیا تھا بعد میں خود ہی اس نے بینک میں چوری کا ناٹک کیا اور اپنے ادھکاریوں کو بلائیا پولیس نے موکہ ابھی یکتوشان لی ساتھ اور اس کے دو ساتھی اجے نشاد اور انجید نشاد کو چوری کے ماملے میں گرفتار کیا ہے اور اس کے پاس سے چوری کے سبھی جیورات اور نگدی بارامت کر لیا ہے اس سمبند میں گورپور نیو سمواداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی سی ٹی ڈاکٹر کاؤستوب نے کہا اس میں اسپیشلی پرشنسہ کرنی ہوگی سی او کراہیم صاحب کی اور ان کے پوری ٹیم کی اور کوتوالی دھانے کی پوری ٹیم کو اور کوتوال صاحب کی جس میں انہوں نے چوبیس کھنٹے کے اندر پین ایک تو جو مین ہے جو وشال ہے جو پورا سپیٹیجی پلان کیا تھا چوکانے والی بات یہ ہے کہ جو سمان گیا وہ سولہ تالوں کے پیچھے سے گیا ہے سولہ تالوں کے پیچھے سے گیا ہے اور وہ بڑے سیکونس میں وہ تالے ہیں اگر میں آپ کو سولہ چابیاں بھی دے دوں تو آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے ان کے جاننے والے ہیں اور ان کے پریچے کے ہیں ابھی باقی بیویچنا کے کرم میں ان کا اپرادی کے تیاز یہ سارے کچھ کھنگھالا جائے گا تو اس میں نکل کے آئے کچھ نہیں کرتے آپ ایک چلی دیکھیں گے تو یہ جو وشال ہے مجھریہ کا رہنے والا ہے اترا سوت کے بھگل کا چلوہ تال کا لوکل کنیکٹ انکر تھا مترتا تھی اس کا ایسا بتانا ہے کہ جو اس میں تھی اجے ہے وہ تھوڑا تھی اپرادی قسم کا ہے ابھی اس کی جانچ چلے ایسا بتایا گیا تو مترتا میں اس کو یہ تھا کہ جیادہ تارے چاویاں یہی ہی ہنڈلی کو اور مولڈ کے ڈور کو اور تیسرا اس جو مین چیسٹ کرنسی ایک تینوں کو کھلا چھوڑ دیا اور کھلا چھوڑنے کے بعد مطلب اس نے ایسا وہاں پہ لوگوں کو دکھایا یہ جیسا کہ آپ سب کو آفگت ہے کہ کل تیس بارہ دوہزار انیس کو کوتوالی شیطر استحت چرنلال چوک پہ الہاباد بینک کے برانچ میں صبح پولیس کو ایک سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ ان کے ہاں بینک کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان فاکٹ سٹرونگ روم کے بھی تالے ٹوٹے ہوئے ہیں پولیس دورہ ترنت وہاں پہنچ کر کاروائی اپنی شروع کی گئی اور کاروائی میں یہ پایا گیا کہ کہیں پہ بھی فورز انٹری کی نشان نہیں ملے پولیس کو جو تالے تھے وہ کھلے ہوئی سٹی میں پایا گئے تھے اور جہاں سے سامان گائب ہوا تھا وہاں پہ جو پبلک کے لوکرز ہیں وہ ٹیچ نہیں کیے گئے تھے بلکہ بینک کا جو لوکر ہے جو مین والٹ ہوتا ہے وہ کھلا ہوا پایا گیا تھا اس کے کرم میں کوتوالی کی ٹیم تتھا کرائیم برانچ کی ٹیم دونوں نے بہت ہی گمبھیرتہ سے اور لگتار محنت کرتے ہوئے سے چوبیس گھنٹے کے اندر کھول کر نکالا ہے جو کی بہت ہی سارا آنیاں ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہنڈڈ پرسنٹ ریکووری کی گئی ہے آلموسٹ سولہ لاکھ کا سونا اور لگ بگ تین لاکھ اکسٹھ ہزار کیش گیا تھا وہ پورا کا پورا سامان برامت کیا گیا ہے ان لوگوں کے دورہ اس میں جو چیز نکل کر آئی ہے کہ اسی میں ان کے بینک کے کرمچاری کا ہاتھ تھا جو یہاں پہ صفائی کرمی تھا اور اس کے دورہ ہی یہ پیسے لوک کو کھلا چھوڑ کر صبح صبح نکال لئے گئے اس میں ایک گمبھیر چیز یہ نکل کر آئی ہے کہ صفائی کرمی جو کانٹرائٹ کے صفائی کرمی ہیں ان کے دورہ وارڈ کی اور سٹرونگ روم کی ہنڈلنگ کی جا رہی تھی جس کے بارے میں بینک کے اوچھ ادھکاریوں کو بھی افغت کرایا گیا ہے اور لکھا پڑی کے مادیم سے بھی ان کو افغت کرایا جائے گا اور اس میں پرشنسہ کے پات رہے ہیں کرائیم برانچ اور کوتوالی کی پوری ٹیم جنہوں نے لگتار دبشے ڈال کر اور ہر درہ کے ٹیکنیکل اور یومن ہنٹ کا یوز کرتے ہوئے اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر ورکاوٹ کیا ہے اور ہنڈڈ پوسنٹ رکوری کیا ہے یہ جس ویکتی دورہ یہ کیا گیا ہے جو وہاں پہ صفائی کرمی ہیں اس کے مطر ہیں اور اس کا بھائی ہیں جو اس کو اس پورے پلاننگ میں ہلپ کیے تھے اور ان میں بینک کے ان ادھکاریوں سے بھی ابھی جانچ چل رہی ہے ان سے بھی پوچھتا جا رہی ہے مگر ان کے دورہ یہ سارا کا سارا قبول کیا گیا ہے اور رکوری ہنڈڈ پوسنٹ ہوئی ہے ابھی ان کا آپ راتے کے دیحاس دیکھا جائے گا اگر اس میں کچھ نکل کر آئے گا یہ بھی بیچنا کے کرم میں یہ ساری چیزیں چیک کی جائیں یہ جانچ کا وشہ ہے مگر اگر ان کے دورہ ہینڈلنگ کی گئی جو کانٹریکٹ کے صفائی کرمی ہیں اگر ان کے دورہ ہینڈلنگ کی گئی ہے تو اس میں ان کے ادھکاریوں کا افغط کرائے جائے گا تاکہ وہ اپنے اس طرح سے اس میں جو بھی کاروائی کر رہے ہیں دیکھیں بینکوں کے اندر سٹرونگ روم کو دیکھتے ہوئے اسپیشلی وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے آر بی آئی کے کئی مانک اس میں بتایا گئے ہیں کہ سٹرونگ روم کتنے انچ کی کنکریٹ کی دیوار سے بنے گا کہ اس میں فائر آلام اور سی سی ٹی وی کی سیفٹی ہوگی کہاں پہ گار دوں گے تو سب ہی سے یہ اپیل ہے کہ آر بی آئی کے مانکوں کے انروب کریں اور یہاں پہ اچھی بات یہ رہی کہ اس بینک برانچ میں ہمارے اس تھانیے پولیس دوارہ جو چیکنگ لگائی جاتی رہی ہے ان کی بھی انٹریز لگتار سمیسے میں ان کے ریجسٹر میں ملی ہے جس میں ان کے دوارہ کیمرہ نہیں چلنا یا علام کام نہیں کرنا اس کے بارے میں بھی مینجر صاحب کو عوغت کرایا گیا تھا اور تین مہینے پہلے ایک ریپورٹ بھی جنریٹ کی گئی تھی جس میں ساری کامیان 18 بندو پر بینک کی سرکشہ کو لے کر اس کی چیکنگ کرائی گئی تھی اور اس والے میں بھی اس کے کچھ ہی دنوں پہلے سوہم کوتوال دوارہ بھی وہاں پر جا کے چیکنگ کی گئی ہے تو پولیس دوارہ میں پوری سجکتہ بڑھتی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑی گھٹنا ہوتے ہوتے پولیس دوارہ اس کو صحیح سمیے پر ورک آؤٹ کر لیا گیا